پاکستان زیدہ بات ہمیشہ سلامتی رہے رجی حسینہ میں دیکھ کے دروازہ مارکے چلا گیا بچوں کو پتہ چلتا ہے ویلوگ مانگ رہا تو آج جو ہے چودہ گرس کی خوشی میں بنائیں گے مینگو ڈی لائٹ بھی اور کچھ اور بھی پلانز ہیں ہمارے اور بچے ہمارے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں ان کی تیاریاں چال رہیں گے اور انہیں میں نے کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ڈاکوریٹ کارلو سب میں چودہ گرس کے اپنے کپڑے پہل لیں گے تو تیاری جو ہے زیادہ ایکسائٹیڈ ہمارے گھر میں بسی کے لیے ہیام فاتمہ سانیہ اور صدیقہ ہاں 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 ہی ہراں ہی ہے ہاں ہاں ہی ہاں ہاں ہی ہے ہاں 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 اندر ہاں ہاں بھی تیاری چال رہی ہا ہے تو بچوں سے کاثر اڈی ہو جائے کوئی دیکوریشن بغیرہہ وہ اپنی خود کارلیں تو اسی طرح سے چودہ ویس من آئی جائے گی پلانڈ ڈینر کا بھی ہے لیکن وہ ابھی تو ہمارے پاس کوئی چھ بج نے والے ہیں ہم لوگوں نے جانا ہے اپنی روف ٹاپ پہ اور اب جو ہے موسم کافی بہتر ہو گیا سب سے پہلے بناء لیتے ہیں سویڈیش ہو جب تک ہم سلیبریٹ یہ بچے کر لیں گے تب تک وہ تھنڈی ہو جائے گی سب لوگ رڈی ہو جاتے ہیں سب کی آپ کو تیاری بھی دکھاتے ہیں انہوں نے کس طریقے سے اوپر سب کچھ سجایا ہے وہ بھی چل کے آپ کو دکھائیں گے تو آپ سب بھی آج کے دن دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بھی بہتر کر دیں گے مانو نظر آ رہی ہے وہ دیکھو مانو آ جو آ جو آ جو اپنے کپڑے اور گلاسیز وغیرہ آ جو واؤو بیوٹیفل اچھا یان فاطمہ بابا کیسے لگ رہے ہیں بابا کیسے لگ رہے ہیں بابا کیسے لگ رہے ہیں مانو بابا کیسے لگ رہے ہیں اتنی پیاری میں نے پونی کی تھی کیسے بابا کیسے لگ رہے ہیں یان فاطمہ بہت بیوٹیفل لگ رہی ہے ایک دفا ماما سے جاؤ پونی جاؤں بابا کیسے لگ رہے ہیں وہ جتنی دیر سے تیار ہو کے گھوم رہی ہے اس نے یہی حال کر رہے ہیں تو بس سب کی تیاری اوپر چلتی ہیں بھی سویڈش من آکے پھر آپ کو سب کی تیاری وغیرہ دکھتے ہیں میں نے بھی اپنا نیا سوٹ پہ لیا اور نیچرلی میری اور زفر کی آج پر ٹویننگ ہو گئی یا کل کی طرح تو وہ بھی چل کے آپ کو دکھائیں گے اوپر ہی تو پھر وہ بہیام کی وجہ سے بات بیچ میں رہ گئی ہماری بھی بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب بھی آج کا دن دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کر دیں سب لوگوں کے لئے آسانیاں ہوں چاہے کوئی غریب طبقہ ہے کوئی متوسط طبقہ ہے تو ابھی چلتے ہیں کچھن میں کچھن میں پونی تو آپ نے پھیڑنی ٹھیک کرائیں اچھا اس کو ابھی شوز بھی پہنا لیتے ہیں اور اپنے کام شام کر کے پھر چلتے ہیں روف ٹوپ پہ اور سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کو پہلی بھی کچھن اور روف ٹوپ اتنا پساندہ آتا ہے کوشش کہلیں گے کچھ وڈیوز وغیرہ بنے ہبس کے ارمی اتنی زیادہ کہ ہم لوگ اپر جا آنی سکتے ہیں تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں کچھن میں سوی ڈیش بنا لیتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے پھر جائیں گے روف ٹوپ پہ اور ساری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ آج اور بچوں پہ جو ایکسائیٹمنٹ ہے تیاری ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اوکے جی ابھی نا تیاری ہو رہی ہے سب سے پہلے میں نے نا مینگو ڈی لائٹ بنانا ہے گھر کے لیے بھی بنانا ہے اور ہم نے بھیجنا بھی ہے تو میں نے نا یہ والی ملی ہے مجھے یہاں سے ملک پیک کی یہ اچھی کریم ہے لیٹر پیک مل جائے ویپی ویپ کی وہ بھی اچھی ہے یہ بھی اچھی ہے میری بسکٹ لیا کھینے میں نے چوب کر میں نے کچھ ٹرائی فروٹس نکالی ہیں مینگو کے کیوبز آگئے ہیں مینگو کا پلپ جو ہے وہ لے کے اس کی پیوڑی بنانے ہیں اور یہ میں نے ایک کنڈنسٹ ملک ابھی سب چیزیں میں ریڈی کرتی ہوں اور پھر جیسے اس کو میں نے فائنلی ڈیش آؤٹ کر رکھی ہے اس کی سب چیزیں کو ڈرسنگ کرنی ہے ریڈی کرنی ہے وہ میں دکھا ہوں اچھا میں نے بتا کیا کیا یہ مینگو کے چانکس بنایا ہیں ڈرائی فروٹ چوب کیا تھا مینگو جلی میں نے بنا لی ہے یہ میری بسکٹ اور چوکلیٹ پاکٹس ہیں اور یہاں پہ نا یہ جو پہنا مٹیریل یہ دو میں نے چھوٹے پہک لے اس کے اندر میں نے ایس کے اندر میں نے آدھا ٹیں چینی نہیں ڈالی اور ساتھ میں نے وہ ڈال لیا اس کے اندر مینگو پیوری ٹھیک ہے اب نا لیرنگ میں سب سے نیچے اس کے اوپر تھوڑے سے ڈرائی فروٹ پھر یہ جو کنڈنسٹ ملک مینگو پیوری اور آپ یہ دکھو یہ میں نے پتلا پتلا بنایا ہے تو یہ میں نے ڈال لیا اب اس کے اوپر میں ڈال لوں گی جیلی ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے مینگو کے سارے چانکس ٹا لیں گے اور پھر جو ہے ویسے تو نورملی لوگ جو ہے نا کرتے ہیں اس کی کوٹنگ سنگل ہی کرتے ہیں لیکن میرا باول بڑے تو میں نے اس کی دبل کوٹنگ کرنی اب میں اس کے اوپر تھوڑے جو ڈرائی فروٹس ہیں نا یہ ایک باول تو ہم نے بھیجنا ہے یہ وہ بنا رہا ہے دھر کے لئے میں پھر جو ہے اپنا ایک سپلٹ بناوں گی میری چیزیں اس لئے بہت زیادہ ہیں اس کے بعد ڈرائی فروٹس کے اوپر ہی جو ہے ایک لیرنگ پھر ہو جائے گی بسکوٹس کے یہ دیکھیں یہ بہت مزے کا بنت ہے اس کا ٹیسٹ ہی بڑا اچھا لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹھنڈا کر کے کھانا ہے میرا مینگو ڈیزرٹ ریڈی ہو گیا میں ہمیں ٹھنڈا کرتی ہوں کیونکہ وہ کھائی نہیں جاتی تو بس میں نے ایک اور پیوری کی لیر لگائی تھی اس کے اوپر میں نے جلی ڈال لیا مینگو کے چنگ سٹال لیا اور رائی فروٹس ٹال لیا اب میں نے بسکٹس نہیں ڈال لیا اب میں نے اسے ریپ کر کے ٹھنڈا ہونے کے لئے اور دو سے تین گھنگ دے اس کے لئے ٹھنڈا کردے کہا ہوں کہا ہوں ٹھنڈا کردے آپ کا میکم اللہ چیئے ہیں آپ کو بانے پوڑھ رہانی بڑھا رہے ہیں ابھی سب لوگ میں تیار ہو کام کر آگئی ہیں ابھی میں زفر و یاموسیان آئی ہیں اور جنڈیاں وغیرہ ہماری لگا دلیں اور کچھ یہاں ہم لوگوں نے اس طرح کی جنڈیاں جو واتر پروف ٹائپ ہیں انہیں دھاگوں کے ساتھ لگی ہیں انہیں تو آسان تھی اچھو یہاں لگا لے گئی ہیں ان کو Etど شہر ہے نازالی بہت割مج کا انٹ نہیں ایک اپنے گوازmm هنویں اپنے بہت تک لائقی ہے ایک چلیک ہے اپنی بہت کیاری جاں گئی ہیں اپنے بہت دون یچی لگو glands پاڈی ہیں تو ڈی شہر ہے ایام فاطمہ ایام فاطمہ دوسری سائیڈ پہ جنڈیاں یہاں بھی لگی ہیں جنڈیاں یہاں اوپر تک لگا دی ہیں یہاں ہم لوگوں نے سارا خسین کو مکرہ میں پاڑا ہے پاک سارا زمین شاد پاڑا ہے کہتے ہیں ہم ماشااللہ ابھی ان کے بلونز انہوں نے یہاں رکھے اچھا یہ جو ہم نے پرز پاڑے دی انہوں نے پھلائیاں سارے پھٹ گیاں پرز رکھے پڑے ایام کو صحیح بجانا آتا ہے دیکھو ایام ماشااللہ بڑی پیاری لگ رہے ہیں ایام ماشااللہ بڑی پیاری لگ رہے ہیں ایام ماشااللہ بڑی پیاری لگ رہے ہیں لڑکیں بڑی پیاری لگ رہے ہیں لڑکیں بڑی جاتے جاو لاؤ آپ تو جسنے زادی مبارک ہے لہو سفر سب کو چلیں 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 باس نو 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 یام فاتمہ نو چلیں جی مرے طرف سے بھی سب دیکھنے والوں کو جشنے زادی بہت بہت مبارک ہوں اچھا جی اور آپ بہت پیاری لگ رہے ہیں ایام فاتمہ سفر کے اور میری ہو گئی ہے میچنگ حسین بہت پیارا لگ رہے ہیں نام نام بہت پیارا لگ رہے ہیں نام نام ایام سب سے نام نام لگ رہی ہیں اگر آپ کو جشنے زادی مبارک ہے جشنے زادی مبارک ہے اچھا جی یہ تو ہو گئی ہیں تیار انہوں نے اپنے فوٹو شوٹ وغیرہ کرنے ویڈیوز بنانی ہیں صدیقہ یہ چیئر بھی بٹا اٹھا کے اندر اکھ دونا ہمیں ہمیں اتنی سٹنگ بہت ہے اور یہاں پہ ہمارا یہ دوسری بھی آگئی ہے بھئی ہاں جی کہہ رو جشنیزادی مبارک بھی کہتے ہیں اچھا اس کو بھی سوٹ بڑا اچھا لاغ رہے اب ہمارے بچوں کی تیاریاں چک کریں اچھا میس اچھا لے امیرہ صاحب کو کھریے چھوگے میں سی کے چار کے آئیے کوئی بات نہیں آپ کیمرا لے کے آگے آدھی ہیں آپ سوٹ بھی ریلیکس کر لیں پھر کرتے ہیں یہ وہ خوبارے پھٹے ہیں پرز والے اچھا جی چلیں ہمارے محلے میں بھی یہی حلات ہیں یہ ہمارے گھر کی اچھا لاغ رہی دیکھیں ہاں سلین جی ابھی خوباروں کا کوئی کام شروع ہونے لگ ہے یہ کیسے لگ رہی ہے انکی امبر بھائی کو باز دو اوہ اللہ یہ سچ ڈار گئی ڈار گئی اوہ اللہ اچھا کچھ رہے یہ خوبارے پھٹ رہے ہیں انہوں نے پوری کو سکھ رہی ہے اسے انکی شرٹ لمبی اسے انکو بڑا سپل لیکن اسے ان اچھا بہت لاغ رہے ہیں ماشاءاللہ چلو بابا کو پاری تو کٹ دو بابا کو پارا ماشاءاللہ کتنی اچھی لاغ رہی ہے سارے بہت اچھے لاغ رہے ہیں سارے بہت اچھے لاغ رہے ہیں عمر دودھ لینے چلا گیا ہوگا ہے ہاں چلو بابا کو پارا موسم کتنا پیارا ہوگیا آج بابا کتنے پیاری ہیں ہم لوگوں نے اوہے صدیقہ نام باجے بجاؤ اچھا جی یہاں پہنا سارا کچھن وغیرہ سب ہم نے اپنی چار پہیں پیڑے موڑے نکال لیں گے اور گلی میں کیسے حالات ہیں آشور شرابہ ہے باہر بہت زیادہ کیا چیز اچھا ویسے یہ ہے کہ یار گوبارے تھوڑی تھوڑی ہوا برو زیادہ بھرنے سے نہ پھات رہے ہوں ہوا ویسے ہی ماشاءاللہ اتنی پیاری چل رہی ہے نا تو ابھی جو ہے نا زفر نے آکے گوبارے پھولانا شروع کی گئے اور صدیقہ اور سانیاں لگا رہے ہیں کہ چلو اچھا انہوں نے جھولوں پہ بھی جھنڈیاں لگائیں گیا نیچے بھی ادھر بھی لگا لی گیا وہ دیکھیں نا اپر تک لگا آ گئے ہیں جھنڈیاں یہ اپر کس نے لگائی تھی اپر بھر لگائی تھی امی باجہ دیکھ لیں اس کو میں نے منع کیا باجہ نابجہ اس کا نشان باپا ہے اس کی اتنی پٹائی ہوئی تھی اس کی اتنی پٹائی ہوئی تھی اس کی اتنی پٹائی ہوئی تھی سانیاں بہت پیاری لگا ہے سانیاں ایدھر آو سانیاں کا سٹائل دیکھیں سانیاں اچھی لگ رہے ہیں سانیاں ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں سامنے کلر اٹریکٹیو ہے اس کی آنکھیں اور پلکیں بہت پیاری ہیں بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی لگتی ہے امی نے ہم نے تو نہیں میکپ کیا امی نے انہیں گلوس وغیرہ دیں دنوں لگا کے ابھی خیر وہ گبارے لگا لے پھر کیا کہا ہے بھائی کی فرمائش پہ بھائی کی ویڈیو اچھا وہ پلز والے ہوں گے نا یہ اندر سے وہ اس کے نروح بہت پیاری اسے این بھی باجے بجا رہا ہے پاسپر اوہ اللہ یہ پھاٹے بہت رہے ہیں گبارے آپی آنٹی ناظر ہے یہ نا بہت دیکھ بنے ہیں یہ دیکھیں نہ دور رکھو بھائی وہ پھٹتے ہی نہیں زفر آپ تھوڑے ہی پھلاو پہلے ہی کمزور ہو اتنی ہوا نا امی آپ کو یہاں آدھا یہ دیکھا وہ اور گیا کس موقع پہ گوبارے پھلایا جب زفر کو چکر آنے لاگ گئے تھے زفر آپ وہ بارے پھلا لیتے ہو پر آپ کو چکر آنے یا دیان سے کس نے دیا اس کو پتہ نہیں وہ نہ اس کو نہ دو زفر تھوڑے 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 خسین بلونز کے ساتھ کھیل لے گا خسین آپ کی تو میچنگ ہو گیا بلونز کے ساتھ سب کی میچنگ ہو گیا سارے ماشاءاللہ بچے بہت اچھے لاگ رہے ہیں میری اور زفر کی آج ہوئی ہے خسین تو کھیل رہا ہے بلونز کے ساتھ چلی اب آپ کہہ لیں جشن ازادی مبارک کیونکہ پھر اس وقت آسفیڑیاں چاڑکی آئی ہوئی تھی آسام میں تم کیا چال امیدہ سب لوگ کے رئیے سے ہوئی اور آپ کی جوہ سے ہم بھی بلکٹ نہیں کیا اور آج ماشاءاللہ سے چودہ اگست ہے اور ہمارا بھی بہت سالوں کے بعد چودہ اگست ہے کیونکہ اگست آتا ہے گرمیوں گرمیوں تو ہمیدر ہوتے ہی نہیں تو میں نے بچے سے کہا محرم اور سفر کا اترام اپنی جگہ بھی چلو جشن ازادی ہار فیسٹیبل ویسے بھی قدر ہے اس لئے ہاں سے منانا چاہیے بچوں کو تو منانا چاہیے اس لئے بچوں نے اتنا خوش ہو علیہ ہمارے لئے بچوں کو دیکھیں بڑی خوشی ہے اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو مزید ترقی دے اور ادھر کے جو سیاست دان سارے اچھی اچھے اماندار آئے اور ہمارے ملک بھی ترقی کریں یورپ کی طرح ہماری بہت سیاری چودہ اگست کے حوالے سے اور آپ بھی بہت زیادہ معافل پڑیں اور اللہ تعالی سے کہیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا اچھے جو اکبران ہیں وہ اچھے اکبران ہیں اور لوگوں کے لئے سپیشلی آسانی ہو اور لوگوں کی زندگی آسان ہو آمین جو نیچے ہے وہ بچارہ نیچے نیچے ہوئی جا رہا ہے اور ماشاء اللہ سے جو خوش لوگ سٹرونگ ہیں وہ اوپر اکبر جا رہا ہے بس اللہ تعالیٰ سانیہ کریں آر کے دن کے صدقے میں اور ازادی ہی رہے سب کے لئے تو اچھی بات حسین نیچے نا بلون بچوں کا بھی آٹھ ازادی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہی نا میں نے آج ہی نکا کہ ازادی ہے ازادی منا لے ہاں وہ رات میں نے کہا عمر بھائی کو جب ہم آئس کریم کھانے گئے میں نے کہا آج ازادی کہتے ہیں باجی اتھتاڑے کو لے ازادی آج کی منار نہیں ہے حسین کو بلونز بہت اچھے لگی ہیں وہ پلز والے جو ہیں دیکھو نتی ہے تھوڑی دیر بعد اسی آنک لے آجاتی ہے اسے نہیں آنکے پساند اسے نہیں پساند اسے سے بلونز اچھے لگی ہیں اور گرین والے جس میں پلز ہیں وہ والے چھوٹی دیکھو نا میڈم جو بنی ہوئی ہے وہ دیکھیں لیکن یہ بھی دیکھو آپ ماشاءاللہ سے ہوا ہاں جی دیکھیں نا بھی ہم نے فین بند کر دیا اور ماشاءاللہ ہوا چال رہی موسم بڑا اچھا ٹھیک ہے اب بھی تو ایک دفعہ چائے پیتے ہیں سویڈیش ٹھنڈے ہوتے ہوتے دو تین گھنٹے لگ جانے ہیں میں بنا کے رکھائی ہوں ہینا نے بھی سپیشل پسکتا ہاں جی تو اب بھی جو ہے نا آپ دیکھو وائٹ اور گرین میں ہم کیا کھا سکتے ہیں وائٹ اور گرین میں وائٹ تو بہت ساری چیزیاں گرین کیا ہو سکتے ہیں زفر تھوڑی ہوا بھرو آپ کو چکر آنے لگ جانے ہیں زفر بس کر دیں زفر بہت ہے وہ پھٹ تو رہے ہیں سارے یہ دیکھو سین ماشا اللہ کتنا انجوائے کا رہا ہے بلونز کے ساتھ یہ دیکھے کھیلے رہا ہے چلو باس ہماری محنت پوری ہو گئی بچوں نے اپنا کر لیا انجوائے باس ہی اپنی تصویریں ویڈیوز بنا لیں دونوں ان دونوں نے بنانی ہے سانیا اور صدیقہ نے تو باس ماشا اللہ سین کتنا پیارا کھیل رہا ہے دیکھیں اچھا سین کو گرین زیادہ اچھا لگیا بلونز اچھا سین کے لیے اچھا سین کے لیے کومنٹس بھی بڑے تھے اچھے لگ رہے ابھی بھی میں امی کو زبردستی لائی ہوں امی بچاری بھی پتھا نہیں کوئی نظرے بعد ایسی لگی ہے نا بچاری ایک مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے اب کل سے امی کے موں میں اتنی درد ہو نہیں کچھ کھا بھی نہیں پا رہی میں پتہ نہیں ہوا کہہ کہ ایک دوری سی تکلیس کام ہوتی ہے دوسری زیادہ پتہ نہیں میں پاکستان سے جانا ہے تو شاید ٹھیک ہونا اللہ تعالیٰ خیر کریں سب کی سین بہت کچھ ہو رہا ماشا اللہ سین بہت کچھ ہوتا ہے درمی میں اس کا موں دیکھیں نا فوراں اتنی سی بھی جگہ آتا ہے نا اسی کے بغیر کیسے ریڈ ہو جاتا ہے آپ اس طرف آجو سانیہ اس طرف لیا ہوئی سے سامس سے زیادہ آج سانیہ صدیقہ حیام فاطمہ اور اب حسین بھی اب حسین بھی تم یہ دیکھو آج سانیہ میں اور صدیقہ میں کوئی فرق نہیں وہ بھی چلانگیں لگاتی تھی ہاں جی حسین کے لیے اتنے اچھے کومنٹس آتے ہیں کہ حسین کو ویڈیو میں ضرور دکھایا کہ حسین میں ماشا اللہ بہت پیارا لگتے ہیں حسین نو 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 حسین حسین وہی دیکھا آپ کے پلز اٹھا اٹھا کے پانی میں ڈال رہا ہے اس کی پانی وہ آپ کا بیلون پڑھا ہے حسین وہ آگے لے لوں اپنا بیلون لے کے شکرہ ملنا ہے نا موسم بہت اچھا یہ جو اٹھا کے چار آیا ہے یہ ہاں عمر بھائی موسم بہت اچھا ماشا اللہ چلیں جی بچے اپنا انجوائے کار لیں بہت چودہ گستو سارے بیلونز اٹھ گئے 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 بہت بھی آدھا نیچی کلے تیارس پہ گئے ہو نہیں نہیں تیارس پہ نہیں گئے ہاں گئے ہاں گئے ہاں جی ماشا اللہ جی جشنے ازادی جنہی تیاری انہوں نے کی ہوئی انہوں نے سالیبریٹ پہ اچھا کار لیا اب انہیں کچھ خلائے پہ لائیں گے بچوں نے بھی سہین کار لیا اب ان کی کیا فیلنگز ہیں یا انہوں نے اس سے پہلے کبھی اس سرے نشنے ازادی سالیبریٹ کی ہے یہ تو ابنی سے سے پوچھیں گے ان کی تیاری اچھی تھی سب بہت اچھے لاغ رہے ہیں سوائے عمر بھائی کے لیکن کہ عمر بھائی نے اپنے کپڑے سلیکٹ دیئے تھے شلوار کمیز تو وہ اپنے رینڈوں کپڑوں میں انہیں وہ لاؤ دیا تھا لیکن باقی صاحب نے اپنی چودہ گھر سچی منائی ہے ایام فاطمہ ابھی باجے بجاہ رہے ہیں ایام کرنا ایام جلو ایام جلو ایام جلو ایام جلو ایام بچوں سے بچانے لیو آپ سب نے بتانے جی سب کیسے لاگ رہے ہیں اور بچوں کی تیاری کیسی رہی اب بچے 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 بتائیں گے بچے کیا ہی لتانے ہیں چڑنا سدیکھا آپسے ہمیں اچھا بوت لگ رہا ہے چودہ گست ہے ہمیں پارس ٹائم ہی اسی کو چودہ گست منا رہے ہیں اور بوت اچھا موسو مہ بوت اچھا ہے حمود اچھا چاکا آپ کی مثلاتی لوگ نے ہمیں دیئے جیز ہمیں ڈادی دی ہے ہمیں اچھا ہم دن ہے آپ پہ پہلی دفعہ دیکھا ہے سالی بیٹھا ہے ہم پہ پہلی دفعہ دیکھا ہے گاؤں کے یوٹیپر وہ کوئی چیز رہتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں یہ پہلی دفعہ کیا سانیا کا یہ تھا جو بھی کرو رہ گئی سے یہ پہلی دفعہ کیا سانیا جن گھروں میں کام کر کے آئی ہوئی ہے وہ میں یہ بتاتی ہے کہ بیک گراؤنڈ یا چیزیں کیسی ہیں واقعی ان بچوں نے ہماری طرف آکے چیزوں کو زیادہ کھل کے دیکھے اور کھل کے جی رہے ہیں تو جب تک چلو ہم ہیں یا ہم جب جب آئیں گے یہ تو اب ان کا نصیب ہے اور سب کی اپنے کچھوڑا اب عمر بھائی سے پوچھ لگتے ہیں کہ چلیں السلام علیکم الحمدللہ بہت اچھا جو آئی اور پہلی دفعہ ہم ایسا ہم کیا شکریہ باٹی لوگر کا فضل شکریہ باٹی لوگر کا فضل جیڑوں نے کو پاریا میں نے سارے میں نے پھلائے آپ سارے چھوڑ دیئے ہیں آپ سارے چھوڑ دیئے ہیں بہت میں پٹے ہیں ہم اس لئے میں چھوڑ دیئے ہیں آپ نے بات دعوانی بیٹھنا جولے پہ اچھا میں بٹھا دیو آپ مینک آپ کا رہ گیا تھا آپ اپنی فیلنگ سکر جوڑ کر لیں میری فیلنگز آتھے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بہت زیادہ درقی دے اور جب ہم آئے ہیں اور جیسی وہاں پر فیسیلٹی کا سارا کچھ ہے یہاں کے اماندار حکمران آئے اور بہت اچھا چاہو اور سب سے زیادہ میں آجا اپنے بچے ساتھ کے لئے بہت خوش ہوں یہ بچے خوش ہے تو ہم کچھ آئے یہ چھوٹی چھوٹی سی کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے بھی اچھے نصیب کرے عمر کے لئے بھی آگے اچھا کرے زفر اور ہنا کے لئے بھی بہت اچھا کرے میرا حسین نے جلدیہ بھی بہت زیادہ باتیں کرے تو اللہ تعالیٰ سب کے لئے اچھا کرے اور آج کا دین کی آنا وہ سب کو جشنی ازادی ربارہ اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد دے ازانے انہیں لاب دیلیاں جی ویلوگ یہیں کہیں گے انڈ آپ سے ملیں گے کل انشاءاللہ اپنا بہت سا رکھے آ رکھئے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ حسین اللہ حافظ حیاب حسین کہتا بھی آدیوز حسین آدیوز ازادی مبارک زندہ بار